دان پرنی کے ساتھ جیون کے نوچاروں سے جڑا مہا پر مکر سکرانتی آج ہے اور خاص طور سے جیپور کے اندر یہ مہا پر بڑے اتصاہ اومنگ کے ساتھ منائے جاتا ہے اور یہاں کی جو پتنگ باجی ہے وہ کافی فہمس ہے لیکن اس پتنگ باجی میں اس اتصاہ اور اومنگ میں کہیں نہ کہیں بے جبان پکشیوں کی جو جانے جاتی ہیں ان کو بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ابشیک سنگھ جی ہیں جن کا ایک انجیو چلتا ہے دس سال سے وہ اس کے لیے پریاست رہتے ہیں کئی جو پکشی ہیں ان کی جان بچاتے ہیں آج ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانیں گے کیا فہستہ کیے انہوں نے نمشکار ہمارا Angelized Animal Welfare Foundation اور Hope and Beyond دونوں مل کے یہ نشل پکشی شکریستہ شیورت چلا رہے ہیں یہ ہمارا دسماں کیمپ ہے اور ہر سال کی طرح ہزبار بھی ہمارے پاس بہت سارے پکشی آئے ہوئے ہیں جو کی جن کا ہم یہاں پہ فرسٹ ایڈ کرتے ہیں ان کا ریسٹو کرتے ہیں ان کا فرسٹ ایڈ کرتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ان کو ریلیز کرتے ہیں تو یہ ہمارا ریسٹو ڈیسک ہے جہاں پہ پہلے کال آتی ہے یہاں پہ نوٹ کرتے ہیں ہمارے وولینٹیرز ہیں سب لوگ اپنا یہاں پر نوٹ کرتے ہیں کہاں سے اس کو لوکیشن بھیجتے ہیں مغاتے ہیں اور انیشلی اس کو کیسے برد کو سٹیبلائز کریں وہ اس کو بیسک گائیڈنس دیتے ہیں پھر ڈیپنڈنگ آن برد ٹائپ ہم اس کا ڈیپنڈنگ آن انجری ہم اس کو اندر شفٹ کرتے ہیں تو ہم نے پیچھے آپ کے ایک کولاج بھی بنایا ہے سب سے زیادہ تو کیونکہ پوپلیشن سب سے زیادہ پیجن کی ہیں تو پیجن آتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس مور دن ٹوینٹی ٹائپ کے پکشی آتے ہیں ہر سال کتنے پرسنٹ جو پکشیوں کو آپ صحیح کر پاتے ہیں کتنوں کی جان بچا پاتے ہیں سر ایکچولی ڈیپنڈ کرتا ہے کہ پکشی کی انجری کتنی ہے اگر انجری زیادہ ہے تو اس کی کرٹیکالیٹی زیادہ رہتی ہے اگر انجری انجری اتنی نہیں ہے تو ہم اس کو ٹرائے ہمارا ہی رہتا ہے کہ منیم انیویزن کے ساتھ میکسیم ریزلٹ نکلے پر اوپریشن تھیٹر ہم اسی پرکار ہمیں بنائے ہوا ہے جیسے یومنز کا ہوتا ہے تو میں آپ کو کچھلی ایک ایک اس میں جی تو یہ آپریشن تھیٹر میں ہمارے پورے پروٹوکال سیٹ ہے یہ ہمارا شیلٹر ہے جس میں ہم نے الگ الگ کمپارٹمنٹس کرے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ وہاں پہ آپریشن تھیٹر کو دیکھ کے آئے ہیں اب اندر یہاں پر پوسٹ اوپریٹیو کیر ہوتی ہے تو پوسٹ اوپریٹیو کیر آپ کا انجری ہونے کے بعد برٹ کو کیسے کیر کی جائے تاکہ ان کی ریکاوری جلدی سے جلدی ہو اس کے لئے پوسٹ اوپریٹیو کیر یہ روم ہے تو یہ پہلے والا جو ہے یہ پیجنز کی پوسٹ اوپریٹیو کیر ہے یہاں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کی پیجنز کے لئے پوسٹ اوپریٹیو کیر ہے تو پیجنز کو الگ رکھتے ہیں وائل برڈ کو الگ رکھتے ہیں سامنے والا وائل برڈ کے لئے ہے یہ پیجنز کے لئے بیسیکلی چھوٹے چھوٹے انکلوجر بنائے ہوئے ہیں یہ ہماری مطلب دس سال کے ایکسپیرنس کے بعد ہم نے بنائے ہیں کیونکہ دکھنے میں سیمپل ہیں بیٹی پیجنز کے حیبیٹیٹ کے حساب سے بنایا ہے انہی کے اتنے سائز میں رہ سکے اور منیموم مومنٹ کریں تاکہ ان کی جو چوٹ لگی ہوئے اس میں ریکاوری جلدی ہو ایک کھل کے دکھا دیجی آپ مطلب کوئی پیجنز میں تو کارناتی ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے جو یہ آپ کے پاس پیزنس آتے ہیں مکر سکرانتی کے دوران تو ان پر جو مانجھ لگا ہوا تا ہے کیا وہ چینیز مانجھ جیادہ آتا ہے مانجھا ایکچولی چینیز بھی رہتا ہے اور نورمل بھی رہتا ہے پر چینیز کافی آنے لگ گیا پہلے ایسا نہیں دکھتا تھا پر چینیز مانجھ بھی کافی آنے لگ گیا کیا کہنا چاہیں گے جایپور کی جنتہ کو جو مکر سکرانتی پر کافی تعداد میں لوگ یہاں پتنگ باجی باہر سے بھی آتے ہیں لیکن دھیان نہیں لکھتے پکشیوں کا اور پکشیوں کے ساتھ اس طرح گھٹنا ہو جاتی تو کیا کہنا چاہیں گے یہ پتنگ باجی نہیں کرنی چاہیے یا پھر کیا پوشن سکتے ہیں سب سے جو پینفول چیز وہ یہ ہے کہ ایک تو پکشی جان سے جاتے ہیں دوسرے جو پکشی مائیگریٹری برڈز ہیں جو بھی فیمیل برڈز ہیں جن کے اوپر ان کے فلجنگ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کے چکس ڈیپینڈنٹ ہیں وہ سارے چک تڑپتے ہوئے سردی کارنات امیجن کریے جو ہمارے پاس ایک پلکن آئی اس پلکن کے چھوٹے بچے تھے اور وہ ایک لیک میں تھی اور اس لیک میں جو چھوٹے بچے تھے ادھر آنے کے بعد ان بچوں کا کیا ہوا ہوگا نہ تو ان بچوں کو کھانا ملا نہ ان بچوں کو ان کی ماں ملی جو پوری طرح ان پر ڈیپینڈنٹ تھے تو تڑپ تڑپ کے پیچھے ان کے مڑتے ہیں اور یہاں بیرڈز کی جو ویتھا ہے وہ میں نے آپ کو دکھائی لیا تو یہ تھی ابھی شیعک سنگھ جی جو دس سال سے اس طرح کی سنستہ کو چلا رہے ہیں جاپور میں جو کافی تعداد میں یہاں لوگ پتنگ بازی کرتے ہیں لیکن اس طرح کا کوئی رولز کس طرح کا کوئی قانون سرکار کی طرف سے نہیں بنے پرشاسن کی طرف سے نہیں بنے تاکہ پکشیوں کا سنرکشن کیا جاتا ہے چائنیج بانجے کا بھی جم کر اپیو کیا جاتا ہے ان پر تمام چیزوں پر روک لگنی چاہے تاکہ بے جوبان جانوروں کی جو موتیں ہو رہی ہیں ان کو جو موکسان ہو رہا ہے اس پر لگام پسی جا سکے دیکھیں میرا کہنا یہ ہے کہ مکر سکرانتی ہم لوگ دان پننے میں بہت ہی مہتو ہے اور ہم لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ دان پننے سے جادہ ہم لوگ پاپ کر رہے ہیں کہ پہلا تو یہ کہ چائنیج بانجا بند کریں نہیں اڑائے اس کے ساتھ دوسرا کہ جو پتنگ ہوتے ہیں وہ پیڑوں میں اٹک جاتے ہیں مانجا پیڑوں میں اٹک جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ان سے ہٹا کر کے اور اس کو کہیں نہ کہیں مٹی میں دبا دی دوسرا یہ ہے کہ پکشیوں کا اوڑنے کا ٹائم ہوتا ہے صبح 5 سے 8 کا اور شام کو 5 سے 8 کا تو میں چاہتا ہوں کہ وہ ٹائم اوئیڈ کریں اور باقی تو تو ٹھیکت ہوں ہم بھی منائیں اور پکشیوں کو بھی منانیں وہ زیادہ ہے